اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں الحمدللہ ہم بہت سی باتیں مختصر سے وقت میں سیکھ رہے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان باتوں کو یاد کریں سب سے پہلے دعائیں جو ہم لوگ پڑھتے ہیں وہ دعائوں کو یاد کریں اور ان باتوں پر انشاءاللہ ضرور بھی ضرور عمل کرنے کی کوشش بھی کریں ساتھی ساتھ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں کہ آپ کو اور کیسے پروگرام چاہیے یا سنت میں آپ کو کچھ جاننا ہو یا جس تعلق سے بھی آپ کو جاننا ہو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں انشاءاللہ ہم اگلے اپیسوڈز میں ان موضوعات پولیں گے جو آپ ہمیں دیں گے اور اسی طرح آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے ہمارے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے ناظرین چلتے ہمارے موضوعات کی طرف ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ بھیو لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے اس آیت میں اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام کی جنت کی ہر نعمت اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی لیے جنت کی ہر نعمت کو مباہ کر دیا یعنی حلال قرار دے دیا کہ تم جہاں سے چاہو کھاؤ بھیو سوائے ایک درخت کے جس کا کھانا اللہ نے ان کے لیے ممنوع قرار دیا تاکہ ان کے لیے اس ممنوع درخت کو کھانے کا کوئی عذر ہی باقی نہ رہے یعنی پہلے ہی اللہ تعالی نے منا کر دیا اور یہ ممانعت اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایک امتحان تھی اس درخت کے قریب نہ ہونے اور منع کرنے کا مطلب یہ ہے حتیٰ کہ مبالغ اللہ تعالی نے کہا کھانا کھانے کی تو دور کی بات اللہ تعالی نے کہا اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا یعنی قریب بھی نہیں جانا یہ بتاتا ہے کہ کتنے مبالغے کے ساتھ اللہ تعالی نے منع کیا کہ کھانے کی تو بات دور کی لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جاؤ اللہ تعالی نے سریع طور پر منع کر دیا قرآن و سنت میں اس درخت کی تعین نہیں آئی ہے کہ وہ درخت کس چیز کا تھا بعض لوگوں نے کہا کہ وہ گہوں کا پودا تھا کسی نے کہا کہ وہ انگور کا درخت تھا کسی نے کہا وہ انجیر کا تھا کسی نے کہا وہ سیپ کا درخت تھا دیکھیں یہ ساری باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے نہ تو کوئی آپ کا علمی فائدہ ہے نہ ہی کوئی میرا علمی فائدہ ہے وہ کون سا درخت تھا کس چیز کا درخت تھا اس پر بحث کرنے کی کوئی ضرورت مجھے اور آپ کو نہیں ہے کیونکہ اس میں ہمارا کوئی نفع و نقصان نہیں ہے بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم غور یہ کریں کہ آدم علیہ السلام سے وہاں پر خطا کیا ہوئی غلطی کیا ہوئی اللہ کے ایک فرمان کی نافرمانی ہوئی اللہ تعالی نے جس چیز سے منع کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو کر گزرے سوچئے حضرت آدم علیہ السلام کے ایک چھوٹے سے کام کو جس کو اللہ تعالی نے منع کیا تھا اس کو کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی نے اتنی بڑی سزا دی کہ جنت سے نکال کر کے زمین پر بھیج دیا اور آج دن و رات میں ہم ہزاروں مرتبہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں ہزاروں کام ایسے کر رہے ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے سوچئے ہمارا کیا حال ہوگا تو مجھے اور آپ کو اس سے سبق لینا چاہیے انشاءاللہ اور بھی کچھ مزید باتیں آگے انشاءاللہ آئے گی ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے تاریخ اسلام تاریخ اسلام میں ہم بات کرنا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آج میں آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عدل و انصاف بتاتا ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بنے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر نے ایک مرتبہ ممبر پہ کھڑے ہو کر خدبہ دیا اور خدبہ دیتے ہوئے آپ نے کہا کہ کل زکاة کے اونٹ پیش کرنا ہم انہیں تقسیم کریں گے یعنی دوسرے صحابہ اکرام سے کہا کہ کل تم زکاة کے اونٹ لے کر آ جانا ہم انہیں انشاءاللہ لوگوں میں تقسیم کریں گے اور آپ نے کہا کہ کوئی شخص بلا اجازت ہمارے پاس نہیں آئے ہم خود پہنچا دیں گے آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے چنانچہ ایک خاتن نے اپنے خاویند اپنے شوہر سے کہا کہ یہ رسی لو اور تم بھی جاؤں ممکن ہے اللہ تعالی ہمیں بھی کوئی اونٹ عطا کر دے ہاں تم جاؤ رسی لے کر کے جاؤ اور اونٹ تم بھی لے کر آ ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں اونٹ دے دے حضرت ابو بکر کے ذریعے سے لہذا وہ شخص آیا اور اس نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ دونوں اونٹوں کے باڑے میں داخل ہو رہے ہیں اور جب وہ داخل ہوئے تو یہ شخص بھی بلا اجازت اندر چلا گیا سیدنا ابو بکر صدق رضی اللہ عنہ کی نظر جب اس پر پڑی تو فرمایا ما دخلق علینا کہ تم کو کس نے اجازت دی اندر آنے کی تم کیسے اندر آ گئے پھر اسی رسی سے آپ نے اس کی پٹائی کی جب حضرت ابو بکر صدق رضی اللہ عنہ نے اونٹوں کی تقسیم سے فارغ ہو گئے یعنی آپ نے زکاة کے جو اونٹیں جب وہ آپ نے تقسیم کر دیئے تو آپ نے اس شخص کو بلوایا جس کو آپ نے مارا تھا نا رسی سے پٹائی کی تھی گلتی اسی کی نہیں حالانکہ حضرت ابو بکر نے پھر اس کی پٹائی رسی سے کی اور اس کو بلوایا اور اس کے ہاتھ میں وہ رسی دی جس رسی سے آپ نے پٹائی کی تھی وہی رسی اس شخص کے ہاتھ میں دی اور کہا اپنا بدلہ لے لو اس پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کی قسم یہ ہرگز بدلہ نہیں لے گا آپ یہ طریقہ نہ نکالے کہ ہر کوئی چلتا پھرتا آدمی جو ہے خلیفت المسلمین سے بدلہ لیتا پھرے یہ سن کر سیدنا ابو بکر صدق رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں میرا سہارا کون ہوگا اللہ اکبر کیسا ایمان تھا ہاں ایک خلیفہ ہونے کے باوجود کتنا اللہ کا ڈر کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کو جو میں نے پٹائی کی ہے کل قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ پوچھ لے تو میرا کون سہارا ہوگا کتنا ڈر کتنا خوف اللہ کا میرے اور آپ کے اندر ایسا ہونا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر کو سمجھایا کہ نہیں یہ غیر مناسب ہے ایک کام کیجئے کہ اس کو کچھ دے دلا کر کے راضی کر لیجئے اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام سے کہا کہ ایک اونٹنی اس کا کجاوہ ایک مخملی کمبل پانچ دینار لاؤ یہ سارا مال جب لایا گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو دیا جس کی آپ نے پٹائی کی تھی اس کو دیا اور اس کو راضی کر لیا یعنی اس شخص نے حضرت ابو بکر کو معاف کر لیا کیسا عدل و انصاف ہے اس کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کتنے عدل پسند ہیں کتنے انصاف پسند ہیں لہذا مجھے اور آپ کو بھی یہ صفت اختیار کرنی چاہیے اور ان واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق دے دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں